روزانہ دیکھنے کے لیے دو ایٹ یورسلف لیٹس نیوز اپ ڈیٹس ٹیک ویڈیو سبسکرائب کریں ٹیکنیکل ای گروہ جی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے سب سے پہلے دیکھنے کے لیے کیول ہندی میں دوستو آج کی جانکاری سیکشن میں ہم آپ کو ایک ایسی چیز بتانے جا رہے ہیں جو دیکھنے میں تو بہت ہی سامان نسی لگتی ہے لیکن آپ کو اس کی بری عادت پڑھ بھی چکی ہوگی آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا تو دوستو آج اگر بری لت میں بدل جائے تو سسٹم کو بھی نئے راستے کھولنے پڑھتے ہیں آج ہم اس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں اس میں آپ کو بہت سی ایسی روچک جانکاریہ دیں گے جو آپ کو لگے گا کہ یہ آپ سے بھی کہیں نہ کہیں میل کھاتی ہے دوستو ہم لوگ چین کا اگزامپل یہاں پہ لینے والے ہیں یہاں پہ چین کے لوگ سڑکوں پر پیدل چلتے ہوئے موبائل فون کی استعمال کی لت کو چھوڑی نہیں پا رہے ہیں اور اس نشے سے پیڈلیت لوگوں کی سنگیہ بھی بڑھتی ہی جاری ہے آپ اگر اس ویڈیو میں دیکھیں تو آپ کو بھی ہو سکتا ہے آپ کو اپنی چھوی بھی اس میں دکھائی پڑے اس ویڈیو میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ کو کئی بار ہسی بھی آئے لیکن آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ منورنجن کا اچھا سادن ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ منورنجن کا سادن نہیں ہے بلکہ لوگوں کے موبائل فون والے نشے کا ایک ثبوت ہے لوگ اس نشے میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ انہیں اپنی جان کی پروہ بھی تک نہیں ہے کچھ دیش میں اس جان لیوہ عادت کو بہت گمبیرتا سے لیا گیا ہے جس میں چین بھی ایک ہے چین کے لوگ سڑک پر پیدل چلتے ہوئے موبائل فون کے استعمال کی لت کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں اور اس نشے سے پیڑیت لوگوں کی سنکیہ بڑھتی ہی جا رہی ہے ایسے میں درگھٹنا کو رکنے کے لیے چین میں ایک الگ موبائل فون لین بنائی گئی ہے جو لوگ سڑک پر چلتے ہوئے اپنے موبائل کا استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ اس لین میں چلیں گے اور باقی کے لوگ نو سلپون لین میں چل سکتے ہیں یعنی اگر لوگوں کی عادت کتنی بری لت میں بدل جائے تو اسے صدارنے کے لیے سسٹم کو اپنے نئے راستے کھوڑنے پڑھ سکتے ہیں دوستان یہاں بتا دیں بھارت میں بھی ایسی بیماری لوگوں کی سنکیہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے جو راستے میں چلتے ہوئے یا گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں لیکن دکھ کی باتی ہے کہ دیش کا سسٹم اگر چاہے تو بھی ایسی لوگوں کے لیے موبائل فون والی سپیشل لین نہیں بنا جا سکتی ہے کیونکہ اس کے لیے فٹ پات کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے دیش میں بہت تیجی سے وہ لپس ہوتے جا رہے ہیں اس پر عویت کبجے ہو چکے ہیں اور دکانیں کھل چکی ہیں ایک زمانہ تھا جب لوگ کہتے تھے کہ سڑک پر شراب پی کر چلنے والوں سے بچ کے رہنا لیکن آج کے دور میں موبائل فون کا استعمال کرنے والوں سے بھی بچ کے چلنا چاہیے دوستوں ایک سروے کے مطابق بھارت میں انیاسی پردیشت لوگ یہ مانتے ہیں کہ موبائل فون کا استعمال کرتے ہو سڑک پار کرنے میں انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اس عادت کو بدلنا نہیں چاہتے چوون پردیشت ڈرائیور بھی یہ مانتے ہیں کہ سڑک پر موبائل فون پر بات کرنے والے لوگ درگھٹنا کا بڑا کارن ہے ایسے میں لوگوں کو اچانک بریک مارنا پڑتا ہے جس سے بہت بڑی درگھٹنا بھی ہو سکتی ہے وش 2016 میں موبائل فون پر بات کرنے کی وجہ سے بھارت میں 4976 سڑک ہاتھ سے ہوئے تھے جس میں سے 2000 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے لیکن یہ ہاتھ سے لوگوں کی آنکھ نہیں کھول پائے ہر روز دیش میں کروڑوں لوگ بڑی چالاکی سے ٹرائفک سسٹم کو چکمہ دیتے ہیں اور اپنے اس اپراد کی خوشی مناتے ہیں اب موبائل فون کا استعمال بھی ٹرائفک سے جڑے ان اپرادوں میں شامل ہو چکا ہے یہ بھارت نہیں پوری دنیا کے لئے چونہ دی ہے فیلحال چین نے ایک الگ لین بنا کر اس سمسیہ کا تتکالک سمادان بنانے کی کوشش کی گئے ہیں لیکن اس کا اصلی علاج لوگوں کے پاس ہی ہے انہیں صحیم برتنا ہوگا اور موبائل فون سے دور رہنے کی آدھر ڈالنی ہوگی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ روچک جانکاری پسند آئی ہوگی ہم آپ کو اسی طرح کے اور بھی بہت سارے ویڈیوز اور نئے نئے اپ ڈیٹس آپ کو لگاتار دیتے رہیں گے آپ پلیز ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ جرور لکھیں اور ہمیں یہ جرور بتائیں آپ کو اور کس طرح کی جانکاری چاہیے ہم اس کا ویڈیو ترنت آپ کو بنا کر دیں گے ویڈیو واش کرنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنے والد روزانہ دیکھنے کے لئے دوو ایٹ یورسلف لیٹس نیوز اپ ڈیٹس ٹیک ویڈیو سبسکرائب کریں ٹیکنیکل ای گرودی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ایول ہندی میں موسیقی